اسلام علیکم یہ ہے ہماری یوٹیوب کی پہلی ویڈیو جس میں ہم مکھائل تال اور بابی فشر کی ایک کافی اگریسک گیم کو انیلائز کریں گے جو کہ 1959 کینڈیڈیٹس میں کیلی گئی تھی جس میں مکھائل تال ایز ای بلیک اور بابی فشر ایز ای وائٹ کیلے تھے گیم کی شروعات کی بابی فشر نے ای فور کے ساتھ مکھائل تال نے رسپونس میں کیلا یہ ای فور پون پہ اٹیک کیا ہے جس کے رسپونس میں کیلا نائٹ ٹو سی تال پہ دیفنس کیا اور اب آیا ای سکس جو کہ سیسیلین ڈیفنس کا ون اف موس فیمز نائٹ ڈو فریشن ہے یہاں پہ بابی فشر نے کیلا بشپ ٹو سی تری اور یہاں پہ ای سکس آیا اور بشپ ٹو بی تری بشپ ٹو بی تری کیوں کھیلا گیا دیکھیں اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اے سکس جب بلیک گلتا ہے تو اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا یہی ہے کہ وہ بی فائب کو پش کرے فیوچر میں جا کے آپ فور ایجمپل اگر وہ بابی فشر یہاں پہ بشپ ٹو بی تری کے علاوہ ایچ تری کھیل لیتے یہ فور ایجمپل میں ویسی رینڈم موک کیل رہا ہوں تو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ مکھائل تال اپنے پونڈ کو پش کریں گے بی فائیف پہ بابی فیشر کو بشپ کو پیچھے لے کے جانا پڑے گا جس میں ہم کل دیں گے بی فور آپ کے نائٹ پہ اٹیک ہے نائٹ موف کرنی ہوگی اور آپ جیسی نائٹ کو موف کریں گے تو آپ کو جو ای فور کا پونڈ ہے وہ بلیک ون کر لے گا یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے بابی فیشر نے پہلے ہی بشپ ٹو بی تری کیلا یہاں پہ مکھائل تال نے کیلا بی فائیف اور اب آیا ایف فور کافی اگریسیو موف جس میں آپ صاف صاف اپنے پونڈ کو جو ای فور پہ ہے اس کو آپ سیکریفائز کر رہے ہیں وہی جو میں آپ کو پہلے پہ دکھایا تھا بی فور نائٹ ٹو اے فور اور اب آیا نائٹ ٹیکس اون ڈی فور وائٹ نے شورٹ کیسل کیا اور اب وائٹ کا جو پلان ہے وہ ایف پونڈ کو پش کرنا ہے ایف فائیف پہ جس کو آپ سٹاپ نہیں کر سکتے یہاں پہ مکھائل تال نکیلا جی سکس جی سکس کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پونڈ کو پش کریں گے میں جی پونڈ سے کیپچر کر لوں گا اور میرے رکھ کو ایک سیمی اوپن فائل مل جائے گی گیم میں بھی ایسا ہی ہوا بابی فشر نے پونڈ کو پش کیا جی کیپچرز اون ایف فائیف اور یہاں پہ بریلنٹ موف کے لیے بابی فشر نے نائٹ کیپچرز اون ایف فائیف ایک بڑیا سیکریفائس لیکن آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے فور ایکزمپل اگر آپ اس سیکریفائس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس پونڈ پہ آ جائے گا وائٹ کا کوین ٹو ڈی فائیف اب آپ کے اوپر چیک میل کی ترہت ہے ایف سیون پہ آپ کا رکھ بھی ہینگنگ ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ رکھ ٹو اے سیون کہل کے آپ دونوں کو سیف کر لیں گے تو یہاں پہ وائٹ کہلے گا کوین ٹو اے سیون کوین ٹو ڈی فور جس میں آپ کا رکھ بھی دونوں پہ اٹیک ہے اور دونوں کو آپ ایک ساتھ اب سیف نہیں کر سکتے جو کہ وائٹ کے لیے ویننگ ہے اس لیے یہاں پہ مکھائل تال نے اس سیکریفائس کو ایکسپٹ نہیں کیا اور انہوں نے سمپلی اپنے رکھ کو جی ایٹ پہ ڈیویلپ کیا اب آیا بشپ ٹو ڈی فائیف ایک اور بریلینٹ سیکریفائس وہی سیم ریزن آپ اس کو بھی کیپچر نہیں کر سکتے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس کو کیپچر کر لیں گے کوین ٹو ڈی فائیف اب آپ کا رکھ ہنگی ہے آپ کی کوین بھی ہنگنگ ہے سوری آپ کی نائٹ بھی ہنگنگ ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کھیلیں گے بشپ کیپچرز آن ایٹ آتا بھی ہے تو ہم اپنے بشپ کو سیف کر لیں گے جی سکس پہ جس میں آپ کے پاس ایک ایکسٹر پیس رہے گا لیکن وائٹ ایسا نہیں کرے گا وائٹ یہاں پہلے کیپچر کرے گا کوین کیپچرز آن ایف فائیف آپ کے بشپ کو کیپچر کرے گا اس سے کیا ہوگا اب آپ کی نائٹ بھی انڈر اٹیک ہے اور آپ کے اوپر ایف سیون پہ چیک میٹ کی ترہیٹ بھی ہے جس کو سیف کرنے کے لیے ایک ہی مو ہے کوین ٹو ای سیون اور یہاں پہ وائٹ کھیل لے گا نائٹ ٹو بی سکس اب آپ کا رک انڈر اٹیک ہے آپ کھیلیں گے رک ٹو ای سیون بلیک کے رک کے پاس آپ یہاں پہ وائٹ کچھ بھی کھیل سکتا ہے وائٹ کے پاس رک ٹو ایون موو بھی ہے جس میں آپ کی نائٹ پن ہو رہی ہے اور اس پہ ڈبل اٹیک بھی ہے کوین کا بھی اور رک کا بھی اور اگلے موو میں رک کیپچرز آن ای فور کافی ڈینجرس ہوگا بلیک کے لیے اور آپ یہاں پہ نائٹ ٹو سی ایٹ بھی کھیل سکتے ہیں جس میں آپ رک اور نائٹ کوین پہ فوق لگا رہے ہیں اور آپ کوین موو کریں گے تو آپ کا نائٹ بھی فال ہو جائے گا تو یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ بیشپ ٹو ڈی فائیو کے جو سیکریفائس ہے اس کو آپ ایکسپٹ نہیں کر سکتے مکھائل تال نے بھی ایکسپٹ نہیں کیا انہوں نے سمپلی کیلا روک ٹو ای سیون یہاں پہ وائٹ نے کیلا بیشپ کیپچرز آن ای فور ای کیپچرز آن ای فائیو بیشپ کیپچرز آن ای فائیو اب یہاں پہ آپ آپ اگر پوزیشن کو انیلائز کریں تو وائٹ جو ہے اس کے دو پیسز ڈیولپ ہو چکے ہیں اور اس کے پاس ایک سیمی اوپن اور دو سیمی اوپن اور ایک فل اوپن فائیل بھی ہے اگر ہم بلیک کی بات کریں تو بلیک آپ دیکھیں کہ پون سٹرکچر ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے ٹھیک ہے ان کے کوئی پیسز بھی نہیں ڈیولپ ان کا کینگ بھی سینٹر میں ہے رخص بھی مومنٹ کر چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ کیسل نہیں کر سکتے اور ای فائیل کے اوپر اب بلیک کا کنگ جو ہے وہ کافی انڈر پریشر رہے گا اسی وجہ سے یہ پوزیشن بلیک کے لیے کافی مشکل ہے لیکن مکائل تال نے یہاں پہ جس طرح ڈیفنس کیا وہ صحیح مقابل تاریف ہے یہاں پہ جو اب مکائل تال کی طرف سے موو آئی بڑی ایڈیفنسی موو جس نے گیم کا تختہ پلٹ کے رکھ دیا تھا اور وہ تیر رکھ ٹو ای سیون ای ہی فائیل کو فیزیکلی بلوگ کیا یہاں پہ بابی فیشن نے کہلا بشپ کیپچرز اون سی ایٹ کوین کیپچرز اون سی ایٹ اور ابھی بشپ ٹو ایف فور اٹیک کر رہے ہیں ڈی سکس پون کے اوپر یہاں پہ مکائل تال نے کہلا کوین ٹو سی سکس آپ کے اوپر جی ٹو سکوئر پہ چیک میٹ کی بھی ترہت ہے اور اب آپ کا نائٹ بھی ہنگی ہے تو اسی وجہ سے یہاں پہ بابی فیشن نے کہلا کوین ٹو ایف تری اور مکائل تال نے سمپلی نائٹ کو کیپچر کیا اے فور پہ اب آیا بشپ کیپچرز اون ڈی سکس اور آپ کا رکھ انڈر اٹیک ہے تو یہاں پہ مکائل تال نے کہلا کوین ٹو سی سکس انہوں نے رکھ کو سیو نہیں کیا سمپل پرپس یہ ہے کہ آپ اگر مس فر ایزمپل آپ کو کیپچرز کرتے ہیں میں آپ کو لائن دکھا دیتا ہوں کوین کیپچرز اون سی سکس نائٹ کیپچرز اون سی سکس بشپ کیپچرز اون ای سیون بشپ کیپچرز اون ای سیون آپ کے پاس ایک ایکسٹرا پیس ہے اور یہاں پہ اب آپ کا کینگ ریلیٹیبلی سیف ہے اسی وجہ سے یہاں پہ بابی فیشر نے پہلے کیپچر کیا بشپ کیپچرز اون بی ایٹ لیکن مکائل تال نے کہلا کوین ٹو بی سکس چیک کینگ اور بشپ پہ فوق لگایا کینگ گیا ایچ ون پہ اور اب آیا کیپچرز اون بی ایٹ اسی طرح مکائل تال نے اپنے ایکسٹرا پیس کو سیف کیا اس پوزیشن پہ آ کے بابی فیشر نے ایک اپنی گیم کی سب سے پہلی میسٹیک کی اور اس میسٹیک کی وجہ سے جو مکائل تال تھے ان کو گیم میں واپسی آنے کا موقع مل گیا یہاں پہ جو کمپیوٹر کی سیجسٹڈ مو ہے وہ ہے روک اے ٹو ای ون جس میں اب آپ نے اس روک کو پن کر دیا ہے اور اب آپ کے اگلی تریٹ ہے کوین کیپچرز آن ایف سیون اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ روک ٹو جی سیون کھیل کے اس کو سیف کریں گے تو وہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اب میں کھیل لوں گا کوین ٹو سی سکس چیک آپ کے کنگ پہ فورس ہے کنگ ٹو ڈی ایٹ اور اب آئے گا روک ٹو ڈی ون چیک اب آپ کے پاس چیک میٹ بائی فورس ہو رہی ہے اگر آپ پہلے کوین ڈالتے ہیں تو روک کیپچرز آن ڈی سکس اور اب آپ کو روک ڈالنا پڑے گا جس میں کوین کیپچرز آن ڈی سیون چیک میٹ ہو جائے گی اس لیے آپ روک ٹو جی سکس کیل کے نہیں بچا سکتے اور یہ پوزیشن کافی انوائنگ ہوگی بلیک کے لیے لیکن یہاں پہ بابی فشر نے اس موو کو مس کیا اور انہوں نے کیلہ کوین ڈو سی سکس چیک اب اس موو میں مسٹیک کیا ہے اس میں ایشو کیا آتا ہے ایشو یہ آ رہا ہے کہ اگلے موو میں مکھائل تال نے کیلہ روک ٹو ڈی سیون جس کی وجہ سے اب آپ کا روک بھی موو ہو چکا ہے اور اب آپ کا بشپ بھی گیم میں آ سکتا ہے اب بابی فشر نے کیلہ روک ایڈ ٹو ای ون چیک لیکن اب آیا بشپ ٹو ای سیون اور اس طرح مکھائل تال کے دو پیسز اب ڈیولپ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ بابی فشر نے ایک اور مسٹیک کی جو تھا روک کیپچرز اون ایس سیون لیکن کیوں آپ نے اپنا روک کیوں ایکسچینج کیا صرف ایک پون کو ون کرنے کے لیے دیکھیں جب آپ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے میکسیمم پیسز کو بورٹ پر رکھتے ہیں اور خاص طور پر جس پیسز سے آپ اٹیک کر رہے ہیں ان کو تو آپ بالکل ایکسچینج نہیں کرنا چاہتے اور اس کے الٹے اگر آپ کی اوپر اٹیک ہو رہے تو آپ ہمیشہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو جو پیسز آپ پر اٹیک کر رہے ہیں آپ اس کو ایکسچینج کر لیں تو آپ کی اوپر اٹیک کا پریشر کم ہو جائے گا یہاں پہ انہوں نے یہ مسٹیک کی اور سمپلی مکھائل تال نے کیا کنگ کیپچرز آن ایف سیون اب آیا کنگ کیپچرز آن ایف سیون کنگ گوز ٹو ایف ایٹ اور اب آیا کنگ کیپچرز آن ایف سیون آپ نے پونٹ تو ون کر لیا ہے لیکن کیا اس کا آپ کو فائدہ ہوا آپ نے ایک اپنا بہت ہاں پاورفل روک آپ نے ایکسچینج کر دیا ہے اور اب آپ پوزیشن میں دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ان دو میسٹیکس کی وجہ سے مکھائل تال کی پوزیشن بہتر ہوتی جائے گی یہاں پہ آیا کنگ کیپچرز مکھائل تال سیمپلی کنگ کو ایکچینج کرنا چاہتے ہیں لیکن اب آیا کنگ کیپچرز آن ایف سیون روک ٹو جی سیکس سی تری اے فائف کنگ کیپچرز آن ایف سی ایٹ چیک کنگ گوز آن ایف سیون اور اب آپ دیکھیں مکھائل تال کا جو کنگ ہے وہ ریلیٹیو لی کافی سیف ہے اب اس پہ ایس اچ کوئی پریشر نہیں رہے گا اب آیا کونٹو سی فور بیشپ ٹو ڈی ایٹ سی ٹیکس آن بی فور اے کیپچرز آن بی فور اب یہاں پہ مکھائل تال کی سٹریٹیجی کیا رہے گی وہ یہ رہے گی کہ وہ اپنا جو کونٹو سیٹ کا پون ہے اس کو کچھ بھی کر کے گیم میں رکھنا چاہیں گے کیوں رکھنا چاہیں گے کیونکہ اب اگر آپ کنگ سائٹ کی پون کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو پروموٹ کریں گے تو رکھس کے ایکچینج ہونے کے بعد اور کونز کے ایکچینج ہونے کے بعد آپ کا بیشپ رانگ کلر ہوگا اور آپ اس کو وون نہیں کر سکتے آپ اس کو پروموٹ نہیں کر پائیں گے گیم میں کیلا گیا جی تری مکھائل تال نے کیلا کونٹو سی سکس چیک سمپلی کونٹو کونٹو کی یہاں پہ پہلے بابی فکشل نے کیلا روک ٹو ای فور کیون کیپچرز آن سی فور روک کیپچرز آن سی فور اور اب آیا روک ٹو بی سکس کافی ضروری تھا اپنے بی سکس پہ پون کو سیو کرنا سمپل سٹریٹیجی اب یہی رہے گی کہ اگر آپ بی تری کلیں گے تو ہم ای تری کلیں گے سوری ای تری کلیں گے تو ہم بی تری کل کے اپنے پون کو گیم میں رکھ سکیں گے اب آیا کنگ ٹو جی ٹو کنگ ٹو ای فسکس کنگ ٹو ای فائف کنگ ٹو ای تری بیشپ ٹو جی فائف چیک کنگ گوز ٹو ای ٹو کنگ ٹو ڈ فائف روک پہ اٹیک ہے تو کنگ ٹو ڈی تری اس کو سیو کیا اب آیا بیشپ ٹو ای سکس آپ کے بی ٹو پون پہ اٹیک ہے روک ٹو سی ٹو اس کا ڈیفنس کیا بیشپ ٹو ای فائف روک ٹو ای ٹو روک ٹو ایف سیکس روک ٹو سی ٹو دونوں پلیئرز ویٹنگ موک کہہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح اگلے کے کیمپ میں پینٹریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آیا ہے روک ٹو ایف تری چیک کنگ گوز ٹو ای ٹو روک گوز ٹو ایف سیون کنگ ٹو ڈی تری بیشپ ٹو ڈی فور اب آیا ای تری اور سمپلی جو ہمارا پلان ہے ہم اسی کے ساتھ جائیں گے بی دری کے ساتھ اپنے جو پون ہے اس کو گیم میں رکھیں گے اور روک پہ ابھی اٹیک ہے تو روک گوز ٹو سی ایٹ بیشپ کیپچرز آن بی ٹو روک ٹو ڈی ایٹ چیک کنگ ٹو سی سیکس روک ٹو بی ایٹ سوری پون پہ اٹیک ہے تو روک ٹو ایف تری چیک فورس کنگ گوز ٹو سی فور اب آپ کے پون پہ ڈبل اٹیک ہے آپ کا جو وائٹ کا کنگ ہے وہ بھی اٹیک کر رہا ہے اور اس کا روک بھی اٹیک کر رہا ہے تو روک ٹو سی دری چیک فورس کنگ گوز ٹو بی فور اور اب آیا کنگ ٹو سی سی سیون روک ٹو بی فائف اور اب آیا بیشپ ٹو ای ون یہاں پہ بابی فیشر نے اپنی گیم کی لاس میسٹیک کے لی اور وہ تھی ای فور کیونکہ یہ اب مکھائل تال کو موقع مل گیا انہوں نے کہلا بی ٹو اور یہاں پہ انہوں نے ریزائن کر دیا بابی فیشر نے ریزائن کی وجہ کیا تھی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ میرے روک کو کیپچر کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ پروموٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کیپچر کر لیں گے تو جیسی ہی ہم اپنے پونک کو پروموٹ کریں گے کوئین میں تو اب آپ کے اوپر بیشپ کا چیک ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ میری کوئین کو کیپچر کر سکیں اور یہ پوزیشن بلیک کے لیے ٹوٹلی ویننگ ہے اگر آپ کیلتے ہیں فور اگزیمپل آپ کیلتے ہیں کنگ گوز ٹو اے فائف تو یہاں پہ ہم کیلیں گے روک ٹو سی ون جس میں اب ہمارا پونک پروموٹ ہو رہا ہے اور آپ اس کو پھر بھی سٹاپ نہیں کر سکتے اور یہ پوزیشن بی کا ویننگ ہے بلیک کے لیے تو یہ امید کرتا ہوں میری ویڈیو اور یہ گیم آپ دونوں چیزیں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لازمی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن لازمی پریس کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا